اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اور جب ان کی بحث کا رخ بدلتا یاہو کا نعرہ لگاتے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ڈوب جاتے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی چند سورج کی جوڑی تھی صوبہ سراد میں ایسی ان کی دوستی تھی خاطر غزنوی کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آگیا سنیئے گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانیں گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے فارغ بخاری ان کا خاکہ اور سال دوم میں تین خاکے ہیں کون کون سے تین خاکے ہیں پہلا خاکہ ایک وسیعت کی تعمیل دوسرا خاکہ ہے علامہ اقبال اور تیسرا خاکہ فارغ بخاری نے لکھا ہے زیاد جعفری پہ یہ آج ہم پڑھیں گے دو خاکے ہم پڑھ چکے ہیں فارغ بخاری دیکھئے صفحہ نمبر 145 اور ان کا اصل نام کیا ہے سید میر اکبر شاہ بخاری پشاور میں پیدا ہوئے اور ولادت ان کی ہے انیس سو اٹھارہ وفات انیس سو ستانوے اور تیرہ سال کی عمر میں نوجوان بھارت سبا میں شامل ہو گئے بھارت سبا سبا کے معنی ہوتے ہیں اسمبلی محفل بزم پشتو زبانو عدب اور ثقافت سے متعلق بہت سی کتب انہوں نے تصنیف کی جن میں عدبیات سرحد پشتو لوگ گیت سرحد کی لوگ شائر پشتو شائری اور پشتو نصر شامل ہیں زیرو بم شیشے کے پیرہن خوشبو کا سفر پیاسے ہاتھ غزلیا اور بچھڑا ساول ان کی شائری کے مجموعے ہیں اور انہیں انیس سو پچانوے میں صدارتی ایوارڈ برائے حسنے کر کردگی سے نوازا گیا تصانیف میں دیکھئے ان کی کون سی ہے بچہ خان البم برات عشقہ اور یہ نصر میں ان کی کتاب ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کا خاکہ طائرِ لاہوتی اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو اقبال نے بھی طائرِ لاہوتی کی اسطلح استعمال کی ہے اپنی شائری میں دیکھئے طائرِ لاہوتی کے معنی کیا ہوتے ہیں لاہوت کا پرندہ فنافلہ لاہوت عالمِ ذاتِ الہی جس میں سالک کو فنافلہ کا مقام حاصل ہوتا ہے مرتبہِ عشقِ ذاتِ خداوندی بلند پرواز پرندہ اور یہ خاکہ کس کا ہے زیاد جعفری زیاد جعفری کا یہ خاکہ ہے ان کی شخصیت پر یہ خاکہ لکھا گیا اور خاکہ کسی کہتے ہیں کسی کی زندگی کے حالات کا مختصر نقشہ کھینچنا کیا کہلاتا ہے خاکہ اور آپ کے کورس میں آپ کے نساب میں کتنے خاکے ہیں تین دو ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم تیسرا خاکہ پڑھیں پہلا پراغر دیکھئے فارق بخاری کہتے ہیں زیاد جعفری علم و فضل کا ایسا دریاء تھے جنہیں کوزہ تو کیا سمندر میں بھی بند کرنا مشکل تھا ان کی شخصیت ایسی ہمجہت تھی تھیلاو اتنا زیادہ تھا کہ سیاست سے صحافت تک عدب سے تصوف تک ان کی فضوات کا سلسلہ جاری تھا فارسی کا ایک مصرہ لکھا ہوا ہے اور یہ فارسی مصرہ ہے اور ساتھ مصرہ کی علامت لگی ہوئی ہے اور مصرہ ہے جی کرشمہ دامن دل می کشد کہ جائین جاس نظیری نشاپوری کا شیر ہے اس کی رنائی میرے دامن دل کو کھینچتی ہے پورے شیر کا ترجمہ کیسے طرح ہے اس کے سر سے لے کر اس کے قدموں تک میں جہاں بھی دیکھتا ہوں اس کی رنائی میرے دامن دل کو کھینچتی ہے تو اگے غالب کا شیر لکھا ہوا ہے ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد اسد بھی تخلص تھا نا غالب کا مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے تو زیا جعفری جب فوت ہوئے ان کے انتقال سے پشاور کی عدبی محفلیں سونی ہو گئیں ویران ہو گئیں بچپن میں ایک چھلاوہ تھے شوخ تھے جوانی میں حشر مجسم تھے مکمل قیامت تھے آخری عمر میں ان کی بزرگانہ شفقت حسن اخلاق محبت اور خلوص کے تصور سے میرے دل میں بوڑے برگت کی یاد جاگ اٹھتی ہے جو شاہی باغ پشاور کے مغربی کونے میں ایک وسیع رکبے میں پھیلا ہوا تھا تو مصنف نے زیا جعفری کو کس سے تشبیح دی ہے بوڑے برگت سے کیونکہ وہ بزرگانہ شفقت حسن اخلاق محبت اور اخلاص کی خوبیوں سے مالا مال تھے اور یہ مشک میں سوال بھی ہے تو مصنف کیا کہتے ہیں زیا جعفری ہمارے پڑوس میں رہتے تھے کہاں رہتے تھے پڑوس میں اور جب میں نے ہوش سنبالا تو مجھے پتہ چلا یہ حضرات یہاں کے مشہور شاعر زیا جعفری اور عبدالود کمر ہیں دوسرے کون سے ہیں عبدالود کمر تو عبدالود کمر زیا جعفری کے بے تکلف دوست تھے کیا تھے بے تکلف دوست مصنف خاکہ نگار فارغ بخاری ان کے پہلی ملکات کب ہوئی رضا بھائی نے زیا جعفری سے تعرف کرایا انیس سو پینتیس میں تو مصنف کا جب زیا جعفری سے تعرف ہوا تو ان کی کیفیت کیا تھی کیسی کیفیت تھی میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے ہاتھ ملایا اور پھر پہلے ہی ملکات میں یوں گھل مل گیا جیسے برسوں کی میری اور ان کی شناسائی ہو شیر و عدب فلسفات صوف تک ہر موضوع پر ان کی باتیں دلچسک اور فکر انگیز تھی زیا جعفری دائرہ عدبیہ کے صدر اور کمر نازمِ آلہ تھے پہلا پرگراف دیکھئے اردو عدب کے دور جدید کا آغاز دائرہ عدبیہ کے قیام سے ہوا اور یہ ادارہ زیا جعفری اور کمر صاحب کی مثالی دوستی کی یادگار تھا اس تنظیم میں کون کون سے شورا شاملتے آگے مشک میں سوال ہے اس کا جواب آپ دیکھ لیجئے اس پہلے پرگراف میں اردو اور فارسی کے نامی گرامی شاعر تھے زیا جعفری دونوں زبانوں میں ربائی میں سرحد تو یہ خیام سرحد کلائے زیا جعفری اور عمر خیام فارسی کے شاعر تھے ریاضی دان تھے فلکیات دان تھے عمر خیام کی شاعری کا حاصل صرف ان کی فارسی ربائیات ہیں اسی ربائی کی نسبت سے دونوں زبانوں میں انہوں نے ربائیاں کہیں زیا جعفری نے اس وجہ سے خیام سرحد کلائے نصر میں تنقید ڈراما ریڈی آئی فیچر ریڈی آئی فیچر کسی کہتے ہیں ریڈیو کے لیے لکھے جانے والا مصمون اور نظم کو بھی رواج دیا انہوں نے صوفی منش تھے صوفی مزاج تھے وسیع المشرب تھے آزاد خیال تھے اور ان کی شخصیت ہمارنگ شخصیت تھی عدیبوں سیاستدانوں آرٹسٹوں صحافیوں مجذوبوں اور علماء و فضلاء کا ہر وقت رش لگا رہتا ہر موضوع پر وہ بحث کیا کرتے تھے آرٹ صحافت سیاست اور جب ان کی بحث کا رخ بدلتا یاہو کا نعرہ لگاتے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ڈوب جاتے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اپنے اندر ڈوب جاتے اور گھنٹوں دفتر کے گوشے میں بیٹھے مراقبے میں نظر آتے تو زیاج آفری کو تائر لاہوتی کیوں کہا گیا اب جو وجہ تسمیہ ہے اس کی کہ تائر لاہوتی اس خاکے کا عنوان ہے تو اسی نسبت سے کہا گیا کہ وہ اپنی مند کی دنیا میں ڈوب جاتے اور مراقبے میں نظر آتے اس اعتبار سے ہم انہیں تائر لاہوتی کہنے لگے وہ زاہد خوشک نہیں تھے رنگین مزاج تھے اور حصے مزا بھی خوب رکھتے تھے رگ زرافت زیاد صاحب اور ان کے ساتھی عبدالودود کمر کی دوستی بے مثال دوستی تھی ان دونوں کی اور یہ انہوں نے لکھا ہے چاند سورج کی جوڑی تھی صوبہ سراد میں ایسی ان کی دوستی تھی گاڑی چھنتی تھی اور حسن اتفاق کے دونوں عدب کے رسیہ تھے شوقین تھے اور دونوں کو تصوف کی چارٹ بھی تھی اور تصوف کا ذوق بھی رکھتے تھے دونوں اور سیاست کا بھی تھا البتہ ان کے سیاسی نظریات مختلق تھے اس وجہ سے ان میں اطلاف ہو جاتا تھا لیکن پھر یہ نارمل ہو جاتے اور اپنی پہلے والی حالت پہ لوٹ آتے ہسی مزاق کیا کرتے تھے کمر صاحب دائرہ عدبیہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے تو وہ انتظامی امور میں زیاد جعفری بلکل کورے تھے ایڈنسٹریشن کے معاملات میں جبکہ انتظامی امور میں عبدالودود کمر ان کی انتظامی اہلیت زیادہ تھی اور کھرے اور باوصول انسان ہیں مشاعروں کا اعتمام کیا کرتے تھے پبلیسٹی کا انتظام مہمانوں کی مدارت اور بے رحم صاف گوئی سے اپنا بگانا کوئی بھی محفوظ نہیں تھا دائرہ عدبیہ کو انہوں نے ایک مثالی ادارہ بنایا مسلمہ حقیقت ہے یہ معنی ہوئی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ زیاد جعفری کی عدبی شہرت اور قبولیت عبدالودود کمر کی رہین منت تھی احسان مند تھی زیاد جعفری دائرہ عدبیہ کے صدر تھے اور کمر کیا تھے نازم اعلیٰ تھے کمر نازم اعلیٰ اور کرتا دھرتا تھے تو عبدالودود کمر کے پاس انتظامی اعلیت تھی جبکہ زیاد جعفری اچھے شاعر تھے اچھے عدیب تھے کمر صاحب سے مصنف کی عدبی تربیت زیاد جعفری نے کی کہتے ہیں مجھے نصر میں کلم پکڑنا انہوں نے سکھایا مشاعروں کی روداد لکھواتے زبان محاورہ رجمرہ کی غلطیوں کی طرف توجہ دلاتے اور یہی نہیں بلکہ محفل میں اٹھنے بیٹھنے بات کرنے اور پڑھنے کے آداب بے وہ سکھاتے سختی برتتے آگے لکھا ہوا ہے آخر میں آجائیے صفحہ نمر ایک سو اکاون پہ تھے حج کر کے آئے سجادہ نشین بن گئے آخر میں اب آجائیے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہر اٹیک ہوا اور دل کے دورے سے وہ جان بحق ہوئے کئی دن سے ان کی حالت اچھی نہیں تھی تو جانے سے ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ میں نے مشارہ پڑھنے جانا تھا فارق بخاری کہتے ہیں ایک دن پہلے خاطر غزنوی کے ساتھ انہیں دیکھتا گیا کس کو زیا جعفری کو خاطر غزنوی کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آگیا ہے سنیے گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانیں گئے گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانیں گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے مشاروں کے لطیفے اپنی ہماکتیں دوستوں کی رکابتیں چشمکیں مخالفتیں بحثیں رنجشیں مجادلے مناظرے اور مہمجوہی کے حالات تو یوں لگتا تھا جیسے کتاب کھل گئی ہو یہ آخری ملاقات کا ذکر ہے جب وہ فوت ہوئے آخری ملاقات مصنف کی خاکنگار کی ان سے ہوئی اس ملاقات کا ذکر ہے میں چار پانچ دن کے بعد جب کراچی سے واپس آیا تو مجھے بچوں نے ان کے انتقال کی روح فرسا خبر سنائی تو زیاہ عدبیات سرحد کا ایک رنگین باپ تھا زیاہ جعفری وہ ایک مکتبہ فکر دبستان نہیں بلکہ ایک تحریک تھے وہ پوری ایک تحریک تھے انہوں نے یہاں علم و عدب کے چراغ روشن کیے اور ان کی روشنی صدا بہار پھول کی خوشبو ہمیشہ دلوں کو جگمگاتی رہے گی نیچے لکھا ہوا ہے خاکوں کا مجموعہ البم یہ پہلے سوال یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بوڑے برگت سے کیوں تشبیدی ان میں ایسی خوبیاں تھی بزرگانہ شفقت محبت اخلاص اور گھر کہاں واقع تھا یہ بھی میں بتا چکا ہوں مصنف کے پڑوس میں دائرہ عدبیہ میں کون کون شامل تھے صفحہ نمبر ایک سو اٹھالیس پہ یہ بھی بتا چکا ہوں عبدالودود کمر زیاہ جعفری کے بے تکلف دوست تھے دائرہ عدبیہ کے نازمیں آلہ تھے کمر صاحب دائرہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے صفحہ نمبر ایک سو انچاس آخر میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح وہ انتظامی امور کو سنبھالتے تھے اور شائروں کے بارے میں مصنف کے کیا جذبات تھے انہوں نے ایسے محول میں آگ کھولی جہاں شیر و شائری کا رواج عام تھا شائروں سے ایک خاص تعلق محسوس ہوتا تھا اور خالی جگہ دیکھئے اس میں ایسے دریاں تھے جنہیں کوزے میں بند کرنا محال تھا مشکل تھا محفل ان کی تلسمی خوشبو سے محکنے لگتی جب میں نے ہوش سمالا جیم میں ہوش دال میں کیا آئے گا وسیع المشرب آزاد خیال روشن خیال زیا جعفری روشن خیال وسیع المشرب تھے در حقیقت مجھے کلم پکڑنا انہوں نے سکھایا کس نے کمر صاحب نے سنجیلہ گفتگو میں ان کی رگ زرافت پھڑک اٹھتی اور نیچے سوال ہے دیکھئے اراب لگائیے علف بائی ترتیب سے لکھئے نظم و زاب مشارہ اور مقالات تلخ کلامی جازبیت اس سوال کو کس طرح کرنا ہے الفیٹیک علی غروف تحجی کے تبار سے علف سے لے کے یہ تک اب دیکھئے اس میں پہلے حرف کون سا پہلے لفظ آئے گا پہلے آئے گا تلخ کلامی کیونکہ اس میں دیکھئے تلخ کلامی تے پہلے ہے تو تلخ کلامی پر لکھئے ایک ایک لکھئے اس کے بعد جازبیت پہ دو لکھئے تے کے بعد جو اگلا حرف یہاں آتا ہے اس لائن میں وہ جازبیت ہے اور اس کے بعد تیسرا ہے مشارہ تین اور پھر چوتھا ہے مقالات کیونکہ شین کاف سے پہلے آتا ہے نا مشارہ پہلے آئے گا دونوں میم سے شروع ہوتے ہیں مقالات اور پانچویں نظم و زب میم کے بعد کون سا عرفت ہے نون نظم و زب آگے آجائیے رموز اقاف رموز اقاف آپ نے پانچویشن مارکس لگانے ہیں یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں عمران خان نے آگے کوسین کوسین کی علامت لگائیے جو پاکستان کا نمبر فرزند ہے کینسر ہسپتال بنایا آگے لکھا ہوئے جھیل سیف الملوک تک پھر کوسین کی علامت آئے گی کیونکہ وضاحت ہے وضاحت کی گئی ہے ان بریکٹ یہ ہوگا جو سارا پہاڑی علاقہ ہے جو سارا پہاڑی علاقہ ہے بریکٹ بند ہوگی کوسین اس کے بعد سنو جین سنو کونسی ندائیہ ایکسکلیمیٹری مارک آئے گا سنو تو کیا کیا تم میری مدد کروگے سوال بھی ہے سوالیہ نشان بھی آئے گا ماشاء اللہ کے بعد استجابیہ استجابیہ لدائیہ خجائیہ تینوں کے لئے ایکی علامت استعمال ہوتی ہے ایکسکلیمیٹری مارک کتنی ذہین بچی ہے بچے بولے ڈبل ڈار دو نکتے آئیں گے اور دو نکتوں کو کیا کہتے ہیں رابطہ اور انگلیش میں سے کیا کہتے ہیں کولن کیا کہتے ہیں کولن اور اگر اوپر کومہ ہو سختہ کی علامت ہو اور نیچے نکتہ ہو تو اسے کیا کہیں گے سیمی کولن اسے وقفہ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں وقفہ تو بچے بولے رابطہ کی علامت آئے گی اور آگے انورٹیڈ کاماز کردو میں کیا کہتے ہیں ووین ووین کی علامت بچے بولے یہ بچوں نے کہا قائدیعظم نے فرمایا یہ جملہ ان کا ہے یہ بچوں کا ہے یہ قائدیعظم کا ہے مثال دے رہا ہوں تو اس کو انورٹیڈ کاماز میں آپ لکھیں گے آگے دیکھئے جملے قائد کے مطابق درست کریں شاعر کا نام لکھیں ہمارا گھر شہر میں واقع ہے واو علف قاف عین واقع اور شاعر کا نام آئے گا بھی نہیں آئے گا بزرگوں کی بات کو غور سے سنو بزرگوں کی بات غور سے سنو تم کب لوٹو گے تم کب لوٹو گے اب واپس اور لوٹنا یہ ایک ہی مفہوم کے حامل ہیں تو ادھر آئے گا تم کب لوٹو گے تم نے کیوں شوٹ ڈالا ہے شوٹ ڈالنا نہیں ہوتا شوٹ مچانا ہوتا ہے تم نے کیوں شوٹ مچا رکھا ہے اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اس سبق میں سے محاورات کی نشاندہ ہی کریں دریا کو کوجے میں بند کرنا اس خاکے کی پہلی لائن میں ہے یہ محاورہ ہے دل کھینچنا چراغ روشن کرنا چار چاند لگانا اور مو تکنا پارا چڑنا گھنٹی بجانا آگے انتہائی اہم سوال ہے جی اور یہ سوال پرچے میں بھی آ سکتا ہے متعمل العزین متعمل العزین ایسا کلام کہنا جس کے دو دو معنی نکل سکتے ہوں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے برعکس ہوں متعمل العزین کہلاتا ہے مثلا کل جانا اور گدے پر نظم پڑنا تو اس کے دو معنی ہیں دو مطالب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ گدے پر بیٹھ کر جانا نظم پڑنا اور ایک مطلب اس کا کیا ہے کہ گدے کے موضوع پر گدے پر نظم پڑنا اور مثال کیا ہو سکتی ہے اٹھو مت بیٹھو مثلا ایک جملہ اگر میں آپ کو کہوں اٹھو مت بیٹھو تو اب دوبارہ اگر میں اس کو جملے کو ادا کروں ادایگی دیکھئے بیٹھئے آپ بیٹھئے بیٹھئے اٹھو مت بیٹھو تو یہ جملہ ہے یہ جملہ تھا اٹھو مت بیٹھو اٹھو مت بیٹھو اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مفہوم کچھ اور ہو جاتا ہے ہمارا یہ لیکچر فارغ بخاری ان کا خاکہ مکمل ہوا آج ہم نے پڑا خاکہ اے طائرے لاہوتی اور یہ کس شخصیت پر لکھا گیا تھا زیا جعفری پر اور خاکہ نگار تھے فارغ بخاری خاکہ کی تاریخ بتائیے کسی کی زندگی کے علاقہ مختصر نقشہ تھے خاکہ نگاری کے لاتے ہیں خاکہ نگاری کے لاتے ہیں موسیقی